اگر کسی نے جناح ہاؤس کو آگ لگائی ہے اگر کسی نے حملے کیے ہیں جلاؤ گھراو کیا ہے اگر کسی نے کوئی بھی حصہ ڈالا ہے اس جلاؤ گھراو میں اور اپنے حکومت میں رہتے ہوئے کوئی کرپشن یا اختیارات کا نظائد استعمال کیا ہے وہ ایک کی بجائے سو پریس کانفرنسیں کرے معافی نہیں ملے گی یہ پریس کانفرنس این آر او نہیں ہے یہ پریس کانفرنس آپ کی شرمندگی کا اظہار ہے کہ آپ شرمندہ ہیں کہ آپ عمران خان کے اس ٹولے کے ساتھ کڑے تھے جس نے اس ملک کو یہ دن دکھایا ہے اور اس کے بعد آج کل بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ مختلف پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی تو بس پہلے ہی فل ہے خصوصاً پنجاب میں ایک ایک سیٹ پر تین تین لوگ بیٹھنے کے امیدوار ہے ہمارے تو بس کے ساتھ پہلے ہی کھڑکیوں اور دروازوں سے لوگ لٹک رہے ہیں ہمارے پاس اپنے بڑے ہی منجے ہوئے بہترین امیدوار اور ایک ایک سیٹ پر ایک ایک نہیں کئی کئی امیدوار ہمارے پاس مجود ہیں اور ہمیں نہ کوئی جلدی ہے اور وہ پارٹیاں تو ضرور اس کو شامل کریں جن کے پاس امیدوار نہیں ہیں جن کے پاس کوئی اس حلقے میں کوئی رہنما نہیں ہے ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان اور خصوصاً پنجاب کی ہر تحصیل ہر شہر ہر حلقے میں لوگ موجود ہیں کسی کو لینے میں پارٹی جلدی نہیں کرے گی بڑا ناب طول کے علاقائی حالات دیکھ کے اس آدمی کے شخصیت کو دیکھ کر کسی کو ہم اپنی کسی پریس کانفرنس کرنے والے کو اپنی پارٹی کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے کہ وہ ہو گناہگار جلاو گراو کا اور چھپنا چاہے ہماری پارٹی میں اور دوسری بات ہے کہ اس لوگوں کو لینے میں ہمارے پاس نہ جلدی ہے اور نہ ہمارے پاس جگہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے سو ان چیزوں پر برا سوچ سمجھ کے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور بہت ساریاں پارٹیاں آج دن بھر کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے لوگوں کے پاس جگہ ہوگی بھی ہم پاکستان کی بڑی پارٹی ہیں ہمارے پاس تو نہ ہونے کے برابر جگہ ہے میں دوبارہ ایک دفعہ پھر کہہ دوں نو مئی کا دن خود بخود نہیں ہوا یہ کیا گیا ہے نو مئی کا دن ایک گھنٹے ایک دن یا اچانک نہیں ہوا اس کی پلیننگ کئی سال کئی مہینے ٹریننگ اور ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے پورا پلین کیا گیا تھا اور یہ دن اس لیے دیکھنا پڑا تھا کہ پہلے پارلیمنٹ پر حملہ ہو پی ٹی وی پہ قبضہ ہو نسیول نافرمانی کے بل جلائے جائے جوڈیشل کامپلیکس پہ حملہ کیا جائے ججوں کو اوئے کر کے پکارا جائے اور اس کے بعد پولیس والوں کی ہڈیاں توڑی جائیں جب قانون حرکت میں نہ آئے تو پھر عمران خان جیسے پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ لادلے پیدا ہوتے ہیں اور وہ لادلے سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی جناح ہاؤس ہے نہ کوئی کور کمانڈر ہاؤس ہے اور نہ کوئی ایسی جگہ جاں قانون انہیں پوچھ سکے اور اس یہ اب اس پہ زیرو ٹولرنس ہوگی یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کی ریاست کا اور اس ریاست کے اداروں میں جوڈیشری بھی شامل ہے میں یہ مطالبہ کروں گا کسی کی زمانت کرنے سے پہلے کسی کو چھوڑنے سے پہلے کسی کو یہ کہہ کے کہ یہ خاتون ہے یہ صحافی ہے یہ وکیل ہے یہ کہہ کے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ گناہگار ہے کہ نہیں ہے اس نے جناح ہاؤس کو آگ لگائی ہے یا ایم ایم عالم کے تیارے کو آگ لگائی ہے اس نے کسی شہید کے مجسمے کو توڑا ہے یا اس نے پاکستان کے جوڈیشل کامپلیکس میں اینٹ سے اینٹ بجائی ہے سو گناہگار جو ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور یہاں پر کچھ خواتین یہ ہمارا ایک اور ایک جو الیٹ کلاس ہے اس کا مزاج بنا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں وہ ڈیول نیشنل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے ہمیں کوئی پوچھی نہیں سکتا ہمیں خانسہ پہ کرش ہے وہ خانسہ پہ کرش والوں نے پاکستان کرش کر دیا ہے جناہ ہاؤس کرش کر دیا ہے میں ڈریسٹ ریزائنر ہوں میں ڈیول نیشنل ہوں تو ہو تو ہم کیا کریں بھئی اگر ایسی خواتین اور ایسے لوگوں کو جو کہ پڑے لکھے ہیں جو سمجھدار ہیں ان کو اگر وسائل رکھتے ہیں اور وہ اپنے وسائل سے اپنے گناہ چھپانا چاہتے ہیں اگر ان کو سزا نہ ہوئی تو کسی غریب جس نے مور اٹھایا تھا کسی غریب جس نے ٹیبل لیمپ یا جس نے وہاں کوئی چیز اٹھا کے بھاگیا ہے پھر اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور ان سب کا ماسٹر مائنڈ اور سرگنا عمران خان ہے اگر عمران خان ان کیسز میں ٹرائل نہ ہوا تو ان کیسز پر سوال اٹھتا رہے گا کیونکہ پلیننگ بے شمار ثبوت آ چکے ہیں کہ زمان پارک میں ہوئی ٹریننگ وہاں ہوئی اس کے بعد بہت سارے دیشت گدواں سے پکڑے گئے کرنے والے اس کے رہنما تھے جلوس بنانے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جلوس لجانے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے آگ لگانے والوں نے جنڈا گلے میں وہ پٹا پینا ہوا تھا کوئی ایک ثبوت نہیں ہے سو اس سے بھاگنے کے لیے آپ بی بی سی کو انٹرویو دے کے جان چھڑانے کی کوشش کرے یا کوئی اور بہانہ کرے یہ نہیں ہو سکتا سو ان کیسز میں پاکستان کی ریاست کا ٹیسٹ کیس ہے اگر اس میں بھی سزائیں نہ ہوئیں تو پھر پاکستان میں نہ کسی کا گھر محفوظ ہوگا نہ کوئی عدالت اور نام پاکستان محفوظ ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہینڈسوم ہے یہ پاپولر ہے وہ پاپولر اور ہینڈسوم اس ملک کو آگ لگا دے وہ اس جنا کے بنائے ہوئے گھر کو نہ چھوڑے وہ پاکستان کو کیا چھوڑے گا سو یہ ٹیسٹ کے جو ہے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی گناہگار کو چھوڑے گی نہیں اور کسی بے گناہ کو ہاتھ نہیں لگائے گی بلکل صاف شفاف تحقیقات سیاسی سیاست سے بالاتر اس کی سیاسی افیلیشن سے بالاتر ہوگی اور انویسٹیگیشن اور آپ تمام میڈیا کو اس پہ ہر آنے والے دنوں کے ساتھ اعتماد میں لیا جائے گا کسی قسم جھوٹے پراپو گنڈے کا شکار نہیں ہوں گے جو مرضی آپ کہتے رہے آپ ڈرامے کریں خواتین کے ساتھ زیادتی کا ڈراما کریں یا کہیں جی ہمارے کارکون گھروں سے غائب ہیں جھوٹ بولتے ہیں آپ خود غائب کرتے ہیں خود دنستہ غائب ہوتے ہیں اور پھر ہستے کھیلتے چار دن بعد گھر آ جاتے ہیں کہتے ہیں مجھے ہوا ہی کچھ نہیں یہ کیسے اگواک آ رہے ہیں جو لے جاتے ہیں اور وہ آپ کو ٹاپیاں کھلا کے باپس گھر بھیج دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کچھ نہیں اور کسی سے زیادتی والی سٹوریاں یہ اب کوئی بائی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی یہ جو سیاست ہے تشدد سے پاک کریں گے کیونکہ ایسا انتخاب اس ملک میں نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف بلوائی ہو سٹیشن اور بیلٹ بکس کیسے چھوڑیں گے ان سے تو وہ محفوظ نہیں ہوں گے پورا امن الیکشن تو نہیں ہو سکتا اور ایسی جماعت جو سیاست نہیں سیاست کی آڑ میں تشدد کرتی ہو یہ فرق کرنا ہوگا کہتے ہیں جی اس پر پپندی نہیں لگائی جا سکتی کیوں جی طالبان نے کیا کیا تھا مندوک اٹھائی تھی حملے کیے تھے دماغے کیے تھے ریاست کو تسلیم نہیں کیا تھا عمران خان کیا کر رہا ہے یہی کچھ صرف نام فرق ہے وہ ٹی ٹی پی تھی یہ پی ٹی آئے ہے یعنی کیونکہ یہ پنجاب سے یہ ہینڈ سم ہے یہ ایک سیاست کے روب میں جو مرضی کریں سیاسی جماعت کا کرائٹیریا بلکل کلیر ہے جو تشدد سے پاک ہو جو سیاسی روئیے رکھتی ہو بلوائیوں کی جماعت کو سیاسی نہیں کہا جا سکتا اور اگر اس طرح کی سیاسی جماعت اس طرح کی بلوائیوں کی جماعت کو سیاست کرنے دینی ہے تو پھر باقیوں کو بھی اجازت دینے کہ وہ ہتھیار اٹھا کے اپنی حفاظت کر لیں وہ بھی پھر جو چاہے دل کرے سو بلوائیوں کی جماعت کو سیاسی نہیں کہا جا سکتا اور بلوائیوں کی جماعت کو سیاست کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتا بلوائیوں کی جا سکتا ہے جو ہے اپنے آڈیو لیگز کی جو ہے اس کے لئے ایک مشیبی بنا گیا تھا کسی کی ساس جو ہے وہ شامل ہے کسی سابت کا بیٹا جو ہے وہ شامل ہے کیا یہ اس کو سیگا راز میں کیوں رکھا جا رہا ہے کیوں رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں گزارش ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ جو بیانیاں نون لیگ نے بنایا تھا وہ ایک ایک چیز سچی ثابت ہو رہی ہے ہم کہتے تھے کہ یہ خاص کچھ لوگ ہیں کچھ نظام انصاف میں بیٹھے ہوئے اور کچھ اور اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو امران خان کے سولتکار ہیں یعنی ادھر کاروائی شروع ہوتی ہے کاروائی ابھی شروع نہیں ہوتی سٹے پہلے ہو جاتی ہے ساکب نصار صاحب کا بیٹا جو ہے وہ اوپر سے اترا ہوا ہے اس پہ کاروائی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی اگر پارلیمنٹ نے اس طرح کی کاروائی نہیں کرنی تو سٹے دینے کی بجائے یہ حکم صادر کر دیں کہ پارلیمنٹ کو تعلہ لگا دیا جائے اگر پارلیمنٹ اوور سائٹ کا رول اور پارلیمنٹ اپنے بنای ہوئے قوانیم کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی یا پارلیمنٹ اس طرح کی آڈیو لیگز اور اس طرح کے سکینڈلز کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی اور اس کے انویسٹیگیشن ابھی پارلیمنٹ کی شروع نہیں ہوتی آپ سٹے پہلے دے دیتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو تعلیٰ لگا دیں پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا پورا اختیار استعمال کرے کوئی پارلیمنٹ کی کاروائی کو نہ سٹے کر سکتا ہے اور نہ پارلیمنٹ کی کاروائی کو روک سکتا ہے ایک تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو لابنگ فرمے ہائر کی گئی ہیں مغرب میں خصوصاً امریکہ میں وہ ہر حربہ استعمال کر رہی ہے جن سینٹرز نے عمران خان کی حمایت میں سائن کیے ہیں ذرا ان کی پروفائل پڑھ رہے ہیں یا اس کا تعلق اسرائیل سے زیادہ ہوگا یا انڈیا سے زیادہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہاتھ بہن تو مارے گا نا جی یہ کوئی صرف پاکستان کے چند لوگوں کا لادنا نہیں تھا یہ گولڈ سمیتھ اور دنیا کا بھی لادنا تھا یہ بڑی پلاننگ سے اس کو ہیرو بنانے کے بعد ہم پر مسلط کیا گیا ہے وہ جو فورن فنڈنگ ہے باقی تو پاکستان میں بڑی مقبول جماتے رہی ہیں اس سے زیادہ لوگ بڑی جماتے رہی ہیں ان کو تو اتنے پیسے باہر سے نہیں ملتے رہے اور پیسے دینے والے انڈینز بھی نکلتے ہیں اسرائیلی بھی نکلتے ہیں یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے تو یہ لادنا دنیا کے بھی بہت سارے لوگوں کا لادنا ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس کو لاکر اداروں کو بھی اور پاکستان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے جو پچھلے 75 سال میں نہیں کر سکتے جب تک پی ڈی اے پر بڑی نہیں لگے گی عدالتیں اس کو فیصلہ پہلے کر دیتی ہیں اگر اسی طرح یہ جو جلاؤ گھراو کے معاملات ہیں یہ تو دو جمع دو ہیں بھئی یہاں پر ہماری دفعہ تو عدالتیں چھٹی والے دن بھی کام کرتی تھی ہم تو چاہتے ہیں نا جی فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کے فیصلے کے لیے چند دن چاہیے چند مہینے بھی نہیں چاہیے چند ہفتوں میں سزائیں ہو سکتی ہیں ہم تو چاہتے ہیں مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بلوائی ہوں اور بلوائی جو ہیں اس کا جو سردار ہے ہر قسم کا گناہ وہ کیا ہو اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ اور پاکستان میں آپ کہیں فیر انڈ فری الیکشن مجھے یہ بتائیں پھر ہمارے جیسے لوگ جن کے پاس ایک چاکو بھی نہیں ہے وہ پھر کیسے فیر انڈ فری الیکشن یہ ہو سکتا ہے سو قانون کو حرکت میں آنا ہوگا اداروں کو اپنا فرض نبھانا ہوگا اور یہ گھنٹوں کے چند دنوں کے کیس ہے اس کے لیے الیکشن ڈلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ایک تو نو مئی نے عمران اور پی ٹی آئے کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کر دیا ہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے کم از کم پاکستان کے لوگوں نے یہ دماغ سے نکال دیا ہے کہ یہ زندگی میں یہ والی جماعت سیاست کر سکے اور الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر نومبر میں اس کا ٹائم ہے اور وہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوگا اور حکومت اس پہ بالکل یعنی ہماری سیاسی جماعت بھی تیار ہے ہم تو پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ تقریباً سارے پنجاب کا بلکہ پاکستان میں بہت سارے سوبوں کا دوراں بھی کر چکے تھے اور ہم نے اپنے ٹکٹس بھی تقریباً فائنل کر لیا ہے تو ہماری تیاری تو بلکل مکمل ہے اور ہم تو بلکل چاہیں گے ہم چاہتے تھے نہ الیکشن پہلے ہو نہ بعد میں ہو ٹائم پر ہو ٹائم اکتوبر نومبر ٹیکھیں گزارش یہ ہے جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں وہ توتے کی طرح ایک ایک چیز بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کتنے دن ہم زمان پارک میں ہم رہے کتنے دن ہمیں رکھا گیا کتنے وہاں کھانے پینے کا انتظام کون کرتا رہا کن رہنماؤں کی ذمہ داری تھی کن کی گاڑیاں تھی کیا پلان تھا مجھے یہ بتائیے 75 سال ہو گئے ہیں یعنی اچانک سے فیصلہ بات چلیں اپنے شہر کی دیکھ لیتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سارے صحافی فیصلہ بات کی تاریخ سے اگاہیں 75 سال میں کیا کبھی یہاں پر جو ایک ایجنسی کا دفتر ہے اس کے توڑ پور یا اس کے سامنے مظاہرہ ہوا 75 سال میں اور یہ اچانک نہیں ہوا مظاہرہ پریس کلب ہوتا ہے کہ چہریاں کوئی یہاں پر اور دو چیز تین جگہ ہیں جہاں پر لوگ اپنا مظاہرہ کرتے ہیں یہاں پر ڈی سی کا گھر بھی تھا کمیشنر کا بھی تھا پولیس کے والے گھر تھے یا نولی کے رہنماؤں کے بھی یعنی پن پوائنٹ کر کے فیصلہ باد میں بھی افواج کو نشانہ بنا کر اس وہ دفتر گلی کے اندر ہے اس گلی کے اندر جا کے گیٹ توڑ کے آگ لگانے گئے ہیں اور اسی طرح جناہ اوس ہے جناہ اوس تک جاتے ہوئے کئی دفتر ایسے تھے گورنر اوس بھی ادھر تھا نیجی وزیراعلا اوس بھی ادھر تھا اسیملی بھی پنجاب ادھر ہے احتجاج کرنے کے لیے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ احتجاج اس طرح کا کوئی ہوا ہے اور پلیننگ سے ہوا ہے یعنی جی ایچ کیو بلکل ایک سائٹ پر ہے پورا پنڈی گزر کے لوگ جی ایچ کیو کے گیٹ تک پچھائے گئے ہیں پلیننگ کے ساتھ گئے ہیں سو ایسے شواہد جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور ایسے ویڈیو آوڈیوز بے شمار اور عمران خان کا اپنا بیان کہ جب مجھے پکڑا کمانڈوز نے ہے تو احتجاج بھی تو پھر انہی کے خلاف ہوگا گزارش یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ان میں سے کوئی لوگ وہ تھے جو سیاسی طور پر سی گریڈ قسم کے تھے پہلے شامل پارٹی بنی بھی ایسی تھی اور اس کے بعد چھوڑنے والے جو ہیں وہ اب ان کو ایک موقع مل گیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئے کا جھنڈا ساتھ لگا ہوگا تو لوگ ان کو نہ سیاست کرنے دیں گے نہ ان کو عام زندگی میں وہ کوئی کام کر سکیں گے سو لوگوں نے یہ میں نے تو کہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ضمیر کی آواز یا وہ ان گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے جو عمران خان اور پی ٹی آئے نے کیے ہیں اور کچھ لوگ یہ ضرور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان پریس کانفرنسوں سے اپنے گناہوں بھی چھپائیں لیکن یہ این نارو یہ پریس کانفرنس نہیں دیتی ہاں سیاسی لحاظ سے آپ کو موقع ضرور دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلوائیوں سے علیدہ کر لیں دیکھیں جی میاں صاحب دیکھیں جی میاں صاحب ٹائم پر ہونے چاہیے یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے سو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے اور پارلیمنٹ کے فیصلے میں ساری چماتیں موجود تھی باقی یہ جو الیکشن کے حوالے سے کوئی ابحام نہیں ہے الیکشن کسی کی مرضی سے نہیں ہوگا کہ عمران کی خواہش سے نہیں ہوگا الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ٹائم پر ہوگا میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی اسٹان عنہ سے پاکستان میں موجود ہوں گے الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے اور جس دن میاں نواز شریف جہاز میں بیٹھ جائیں اس دن سمجھیں پاکستان میں الیکشن ہونے والا ہے یعنی الیکشن کی تاریخ آپ کو دیکھنے کی ضرور نہیں جس دن خان میاں نواز شریف جہاز میں بیٹھیں گے سمجھیں پاکستان میں الیکشن کی تاریخ